اسلام کے خلاف بہت زیادہ بہنگتا تھا کب بولے ہیں وہ کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا کیسے مارا ہے آپ نے چھوڑی کے ساتھ کہاں کلاس نہیں نام کیا آپ کا خطیب اساہ کون سے کلاس میں بڑھتے ہو پانچ ویسٹر ان کے ڈیپس ہو گیا پتا ہے آپ اچھی بات کیا بولتا تھا وہ روز بولتا تھا روز یادہ توہین کرتا تھا آپ نے ساتھ ساتھ کو بتاتے ادارے موجود ہیں حانون موجود ہیں ملک میں حانون کو ان کو ساتھ حانون کو ان کو ساتھ آپ کا نام کیا ہے خطیب اساہ مطمئن ہے آپ کو کام کیا آپ کے تیجرے دیلٹھ ہو بھی ادارے باب بہاوربور کے کالش میں ایک طالب علم نے اپنے استاد کو قتل کر دیا یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اسے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا اسے کیس دائر کرنا چاہیے تھا اگر اسے لگتا ہے کہ ٹیچر نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے اس کے ثبوت فرام کرنے چاہیے تھے عدالت کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا لیکن دوسری طرف میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آیا کہ وہ کونسی چیز تھی جس نے اس بچے کو مجبور کیا قانون ہاتھ لینے پر اور معاشرے میں یہ ایک ایم بیلنس کیوں کریئٹ ہو رہا ہے معاشرے میں کیوں اتنا بلیو نہیں رکھا جاتا کہ ہم لوگ عدالتوں میں جائیں گے تو شاید بات کی سنوائی نہیں ہوگی تو پھر میں ریکال کرتا ہوں اس سارے سینریو کو تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جس دن آسیا کو رہا کیا گیا تو امریکہ کا جو ریلیجیس افیرز کا ڈپارٹمنٹ تھا اس کی ایک پریس کانفرنس کافی زیادہ وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اس کی پریس ریلیز وائرل ہوتی ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم اس کی خوشائن سمجھنے ہیں اس معاملے کو کہ آسیا کو رہا کیا گیا اور اس کے علاوہ پاکستان میں اسی کے قریب لوگ ہیں جن کو جو گستاخی کے مرتقب ٹھہرے ہیں اور ان پہ فرد جرم آئیت ہے اور ان کو بھی رہا کیا جائے جب اس طرح کی آرڈرز وہاں سے پاس ہونا شروع ہوئے انڈیا ریکلی تو مجھے ایک سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ پاکستان میں جہاں سلمان تاثیر کو قدل کرنے پر ممتاز قادری کو فانسی دی جا سکتی ہے اسی پاکستان میں جو لوگ گستاخی کے مرتقب ہوئے اور ان پہ فرد جرم آئیت ہوا حدالتوں میں اسی سے زائد کیسز ہیں ان میں سے آج تک کسی کو بھی فانسی نہیں دی گئی تو جب اس طرح کا فیصلہ عدالت سے نہیں ہوتا یا عدالت اس طرح کے فیصلے نہیں دیتی تو شاید لوگ عدالت کا رخ کرنا چھوڑ دیتے ہیں لہٰذا قانون کو اس بات پہ بہت سنجیدگی سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر وقت پر اس طرح کے فیصلے کیا جاتے ہیں تو ایسی نوبت نہ آتی کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے یا کسی معاملے کو اسلام سے جوڑ کے اس کے نام جو ہے وہ میس یوز کیا جاتا کسی بھی معاملے میں اس کیس کی تو گہرائی میں جب جائیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ حقائق کیا تھے البتہ ایک چیز اور جو ہم نے دیکھی کہ ڈی سی بہاول پور یا کسی ایک ذمہ دار شخصیت کو انہوں نے خط لکھا تھا اپلیکیشن لکھی تھی کہ جناب ایک فیرول پارٹی ہمارے کالج میں ہو رہی ہے جس میں کافی قسم کا فہش چیزیں انٹروڈیوز کرائی جا رہی ہیں لڑکیوں کا ناچ گانا ہے مردوں کے سامنے تو اس کے خلاف نوٹس لیا جائے تو اس کا لیٹر تو لکھا گیا تھا لیکن ای ٹھنگ سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا تھا تو قانون اسے ہاتھ میں لینا پڑا اور میں بالکل کہوں گا کہ یہ بات درست نہیں تھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے لیکن تصویر کا دوسرا رخ ہمیشہ دیکھیے گا کہ وہ لبرل حضرات جو نیوزیلینڈ کے واقعے پر یا ہالنڈ میں جو گستخانہ خاکش آیا ہوئے اس معاملات پر بالکل انہیں سام سونگیا تھا اور خاموش بیٹھے ہوئے تھے وہ آج پر تول رہے ہیں اور اس واقعے کو آڑ بنا کے اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں اسلام بڑا پر امن مذہب ہے آپ اس واقعے کو اس سے ریلیٹ کر کے بالکل انٹی اسلامک تھوٹس کو پرووک نہ کریں لیکن دوسری طرف میں یہ بات لازمی کہوں گا آپ لوگ دیکھیں اگر پاکستان میں وقت پہ جن پر فرد جرم آئے تھا جنہوں نے گستاخی کے مرتقب تھے انہیں اب سزا دی جاتی تو میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی کوئی شخص اس طرح کی حرکت کرتا یا وہ قانون ہاتھ میں لیتا پاکستان پائندہ بات